پھر حضرت عمر چھتی لکھ مربع میل دے ہو کمران بڑھے چھتی پیواند لائے کرتے نو لیکن سیکٹریٹ بڑھا کوئی نہیں بڑھے یہ تو ساری ہیلے پانے ہوتے ہیں نا آپ بلکہ جا کر وہ درخت کے نیچے سو جاتے تھے اور آپ کے پسینے سے نیچے والی ریت بھی گیلی ہو جاتی تھے اور سرانہ آپ کا وہی درہ ہوتا درہ فاروقی وہی سوٹی وہی ڈنڈا جو آپ اپنے سر کی نیچے رہ کر سو جاتے رومی سفیر آیا اس صحابہ سے پوچھا بھئی آپ کا بادشاہ کدھر ہوتا ہے فرمایا بادشاہ تو نہیں ہوتا ہمارا خادم ہوتا ہے امیر کدھر ہے کس محال میں رہتا ہے انہیں کہا محال میں نہیں رہتا ادھر ہی جاؤ گلی میں ابھی گوڑی کر رہے تھے یتیموں کے بعد کی یہی آگے کہیں تمہیں ملیں گے آگے گیا تو وہ دیکھا تو ایک درخت کے نیچے حضرت عمر سوئے ہوئے تھے وہ رومی سفیر چیخ اٹھا وہ کہنے لگا کہ اس سے ہماری بادشاہ رات کو ان کی نیندیں آرام ہوت رہی ہیں اور یہ درخت کے نیچے سوئے ہوئے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے رائے خدا وہ کیا بیٹ سکے جہ یہ سراغ لیٹ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے حق تجھے میری طرح صاحبِ اسرار کرے ہے وہی تیرے زمانے کا امامِ برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخِ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے دے کے احساسِ زیان تیرہ اللہ گرمہ کیا ہوں جی دیکھ مولی خادم یہ کیا باتیں کرتا ہے میں نے کہا اقبال نے کہا بات ایسی ہونی چاہیے کہ بات ایسی سناو کہ اندر والا وہ خوشک ہوا خون وہ سرد خون گرم ہو جائے دے کے احساسِ زیان تیرہ اللہ گرمہ دے کے احساسِ زیان ہی دے دے میں کتہ پاک رسول اللہ تسی کے اور طرف لے جاؤ یہ امام بننا چاہتا ہے میں تو اور بات کر رہا ہوں نا جس کی بات تسی سویرے آپ نے کیوں کہ غلط باتیں ساڑھے لوگ بڑے جلدی سوچ لیں دے ہمہ آزار دعوے کے باوجود کہ میں کتہ پاک رسول اللہ تھا اس تو بات کے بعد مدجن دی میں صرف احساسِ زیان احساسِ ایک خط آیا خط یہاں سے گیا محمد بن قاسم کو خط پڑھا اور خط پڑھنے کے بعد وہ چل پڑھا اس نے تحقیق بھی نہیں کی کہ خط سچا ہے یا جھوٹا ہے خط لکھنے والی مسلمان عورت ہے یا ہمیں کوئی چنگل میں پسانا چاہتے ہیں یا ہمیں ایک لڑائی میں ڈال خام ہاں ہم لڑائی کر دیں خط پڑھنے کے بعد یہ تو نہیں نا کہ ہم ایک عورت کی خاطر یہاں سمندر پار چلے جائے ایک عورت کا خاطر ہی ہے نا کیا ہمیں عورت کے لئے پورا بطل اپنا دعو پر لگا دیں اپنی فوجیں اور اتنا نقصان کر جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن ان کو پتہ تھا کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا حضور نے فرمایا ایک مومن کی مثال باقی ساری دنیا کے ساتھ ایسے ہے جیسے سر کا تعلق جسم کے ساتھ ہے سر بے آرام ہو تو سارا جسم بے آرام ہو جاتا ہے یہاں فلسوے گھڑے جاتے ہیں لڑنے کے لئے بھی فلسوے گھڑے جاتے ہیں اور بچیوں کی عصمتوں کو بچانے کے لئے وہ زبا ہونے والے مسلمانوں کو بچانے کے لئے یہاں فلسوے گھڑے جا رہے ہیں مزامین لکھے جا رہے ہیں مزامین لکھنے سے تھوڑا مسئلہ بنے گا اور جتنا مرضی جناب جتنی قسطوں پر مرضی کشمیر کا موضوع لکھتے چلے جائیں ساری امت ہی بیٹھ کر ہزار ہزار صفحے کی کتاب لکھ دے تو کشمیر آزاد ہو جائے گا کشمیر آزاد اسی طرح ہو جائے جیسے محمد بن قاسم آیا بے کی آواز بھائی ایسے آئے بھائی واقعی تسی مرن واس کے تیار ہو دل جدر ہوتا ہے دلدار وہی ہوتا ہے اگر آپ کا دل جو ہے نا یہ چاہتا ہے کہ میں مرنا تھے انجی یہ کام از کام بندہ چاہتا تھا تھا مرے جی چاندے ہو کہ رسول اللہ تے دین واس تھے اور مقبوضہ تشمیر تے مظلوم مسلمانہ دی مدد واس تھے تو آڈے وچو جو دل چاہ رہے ہو ہاتھ نہیں کھڑے کرنے ہاتھ لبینک تھے کھڑے کرنے یہ میں ساری زندگی چٹی داڑی ہو گئی ہاتھ کھڑے کرانے کرانے جدو ویڑا آیا تھے بیٹ افضل نے کی لکھیا پہنٹ دی جانگے جیک لکھ بندہ چلے سی چودہ بندے رہے گا سن ساڈے نا کہندہ بارڈر تک ہے تو منامہ چھاونی پنجاہ آزار رہے گے سی منامہ دھانے بگی پتنے کتنے رہے گے سی تو کہندہ ساڈے نا بارڈر تک چودہ بندے پہنچے سن صرف چھڑوں پر خالی آتھ کھڑے کرنے نا تھوڑی باتوں نہیں اندروں اگر دل مندہ ہے واقعی کے کچھ کرنا ہے تو پھر وہ بندہ لبیگ دا نعرہ زور نہ لائے گا جہاں رسمند جس طرح پہلے جو امریکہ کو جو یار ہے غدار ہے او سارے لینج لگے ہوں دن سویر عویزہ لائے امریکہ دا عویزہ چاہی دا غدارہ تو پہلے راتی غدار کہندہ سی تو آپو غدارہ دیا لینج لگیا اس طرح نہیں کر دے امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے غدار نعرے میں سن دے سن دے او سارے مولوی امریکہ پہنچے جیڑے کیا تن کر دے سن امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے یہ چھڑوں پر ان گلہیں بس کرو اتھے دو نمبری چل دی کوئی نہیں بارڈر کیوں پر ایک نعرہ لگ جائے دس آزار بندہ ہی ہوئے تے ایک واری نعرہ تکبیر تے نعرہ رسالت تے لبیگ دا نعرہ لگ جائے آہ نعرہ حیدری بھی نعرہ جے اندو دی بودی بھی گئی تے دوتی بھی گئی اے پتنے ہی ساڑے نادخانہ کتھو کڑے آگے کھوٹے سکھے وہاں چلتے ہیں یہ ممکن ہے کہ میلہ سکھا وہاں چل جائے گناہگار چل جائے سمجھ آئی نا بات لیکن کھوٹا سکھا تو بچہ بھی نہیں لیتا تم دروارے رسالت کی کیسی باتیں کرتے ہو سیدنا صدیق اکبر سے لے کر غازی ممتاز تک کوئی کھوٹا صحابہ کی شام تو وراول ورا ہے کابین توبہ تو کیا باتیں کرتے ہیں کھوٹے سکھے وہاں نہیں چلتے وہاں کھرے سکھے چلتے کھرے تس ہی ہو اور کنے کھرے ہونے کلمہ تو ساں پڑھا تھے کھرے تس ہی ہو پتنے ہی نا کھرے کھوٹے کتھو کٹے ہیں جنہیں کلمہ پڑھ لیا وہ ہی کھر ہے بس حضور لا الہ الا اللہ محمد الرسول بس بندہ کھرہ ہو گیا سارے جہان دے وہ پانی ہی تے سابن بند انو پاک نہیں کر سکتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا کہنا پاک نہیں کر سکتے اس کی بات کریں الجہار الجہار اللہ محمد الرسول تنماری کہنا ہے الجہار الجہار اللہ محمد الرسول سوان اللہ یہ تھی واللہ میں یہ کہہ رہا ہوں صرف بارڈر کے اوپر ایک نعرہ لگ جائے دس آزار بندہ ہی ہووے تے ایک واری نعرہ تکبیر تے نعرہ رسالت تے لبیگ دا نعرہ لگ جائے آہ نعرہ حیدری بھی نعرہ یہ ہندو تھی بودی بھی گئی تھی دوتی بھی گئی کچھ بھی نہیں رہنا ہندوان دا اتنے بڑے بہت دل لن میں تو انہوں کے سچی کال کر رہا ہندو بہت بہت لڑنے کے تو قابل بالکل ہی نہیں ہے نا گائے کا بشاپ بھی کر بندہ کیا لڑے گا کبھا کیا شاہین کا مقابلہ کر سکتا ہے کبھا شاہین کا مقابلہ کر سکتا ہے اس کی تو پرواز کے ساتھ نہیں اڑ سکتا وہ تو ایک میل بھی اوپر نہیں جا سکتا تو وہ تو سات آسمانوں کو کراس کر جاتا ہے شاہین تو شاہین ہے ہاں جی اس واسطے آپ حضرات جہاں بیٹھیں کچھ جہاد کی بات کریں تاکہ کچھ آگے بھی آواز جائے جن لوگوں کو آپ نے تو خیر ووٹ نہیں دی ہے ان لوگوں کو جن لوگوں نے ووٹ دی ہیں ان کو کہو بھائی ہے انہوں کو سلجیت دیو سمجھائی انہوں کو سلجیت دی گوڑی دیو یا کوئی تکڑے ہو وہاں ہیں یا گٹے کوڑیں کوئی جان پاؤ ایک کھڑے ہو وہاں جناب جا کے کشمیر دے مظلوم مسلمانہ دی مدد کرن اگر تو برمہ دے تو آڑا چلو چی تسی دور سی او دے تو آڑا نظریہ ہی کوئی نہیں کہوں جی انتازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیراہان اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے سمجھائی بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرا دیس ہے اور تو مصطفی ہے میں نے وہاں دیکھا اندوستان کے اندر جو مسلمان مذہبی رہتے ہیں وہ اندوستان کے طرح نے پڑھ رہے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اسلام تیرا دیس ہے اقبال کہنا اسلام تیرا دیس ہے اور تو مصطفی ہے وہاں ہندوستان اور بڑے بڑے آپ نے شکلیں مذہبی بنائی ہوئیں اور وہ ہندوستان کے طرح نے پڑھ رہے ہیں کہ ہمارا پیارا ہندوستان ہمارا پیارا ہندوستان تم نے بتایا ہی نہیں نا کہ اسلام ہے کیا گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے اور ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور اور ساکھی نے بنا کی روش لطف ستم اور اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور اے گل میں وضاعت کرنا تھے انہیں دھکے لے جائیں انہیں اقبال گل کی مسلم نے بھی تعمیر کیا ہاں وہ حرم نہیں اپنا حرم اپنا انہیں اپنا حرم کا اور تعذیب کی آذر نے ترشوائے سنم اور کہندہ ہے تعذیب بت پرستی اے بت اقبال کہندہ ہے تعذیب ہے آذر بت پرستو بت گر کیوں جی کہندہ ہے بت پرست بھی ہیں تے پھر بت ویچ دے بھی ہیں ہاں بت گھڑ دیں پھر بت ویچ دیں اے نظریہ ویچ دیں پھر کہندہ ہے اس بت بھی پوجہ بھی کرو دوسرے اس واسطے اے گلن تو بار نکڑ کے اسلام تیرا دیس ہے اور صحابہ نے بھی پہچانے ہی کرائی جاتا حضرت سفینہ تے شہر ہم لاور ہویا نا آپ نے نہیں فرمایا میں مکہ دے رہے نہ رہا میں جناب عرب دے رہے نہ رہا آپ نے تعرف اے ہی مصطفی بھی ہونے دا کرایا فرمایا سنوے یاب الحارسن مولا رسول اللہ فرمایا خیال کری میں محمد عربی دے غلامہ دریاہ دجلہ نے حضرت سعید اپنا تعرفیں نہیں کرایا کہ میں این جاتے میں این جاتے میں مکہ آلاند نا نا انہا فرمایا دریاہ تو جاندہ اسی کونہ اسی محمد عربی دے غلامہ